اس وقت لوگ بہت پریشانی میں جمع کشمیر کے لوگ جو یہ ڈیمارش ڈرائیوٹ چل رہا ہے ہائی کورٹ کے کہنے پر اور ایڈمیرسیشن کو بولا یہ آرڈر ایمپلیمنٹ کرو جس میں ال جی ساب اور چیف سیکٹری مونیٹر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر جمع کشمیر کی لینڈ بڑی مافیوں نے لینڈ مافیوں نے کھائی ہے ان سے وہ چھینی جائے گی یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بن جائیں گے مار اس کے ساتھ سے جو شہر اور گہوں میں پورے جمع کشمیر میں ایک تزدب کا ماحول بنا ہے جو لوگ چاہے کسی کے چار مل رہے زمین ہیں چاہے کسی کا دس مل رہے ہیں چاہے کسی کے پندرہ مل رہے ہیں چاہے کسی کے ایک کنال ہے انہی لوگوں کو زیادہ ستایا جاتا ہے جو بڑی بڑی مگرمچ ہے وہ اچھے رسوک والے ہیں تحصیل دار سے لے کر چیپ سیکٹریٹ کا ان کا اپروچ ہے ان سے نہیں چھیڑا جاتا ہے میں آپ کی مادم سے ایل جی صاحب سے اور چیپ سیکٹری صاحب سے جو بڑی بڑی مگرمچ ہیں یہاں پر جنہوں نے سو کنال پنچاس کنال دو سو کنال زمین ہڑپ کی ہے پہلے ان کو چھیڑا جائے ہم اس جگہ پر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس ایریا کا نام شالٹنگ ہے آج ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ان لوگوں نے اس ٹائم بھی وفاداری کیے آج بھی ہندوستان کے وفادار ہے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں چیپ سیکٹری صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے ان لوگوں کو پاگڑے جن لوگ انہیں زمینیں بہت ہڑپ کیے جس میں برنال سکول ہے کیونکہ اس میں بیرو کریٹوں کے بچے پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں چھیڑا جاتا ہے بسکو سکول ہے جس کا لیز ختم ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں چھیڑا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بیرو کریٹوں کے بچے پڑھ رہے ہیں بڑے بزنس مینوں کے بچے پڑھ رہے ہیں منتریوں اور سنتریوں کے بچے پڑھ رہے ہیں ڈی پی در گفکار جس کو پندرہ سے اٹھارہ کنال لیز ہے اور کم سے کم چالیس سو کنال اس نے اپنے ہڈپ کیے اس کے پاس پھرنڈس کال دی جو ائرپورٹ کے باہرے جو ساری چرائی اور گاس چلائی اور سٹیٹ لینڈ پہ ہے جس میں ایکس چیف سیکٹری پولیس اپسر ڈی جی آئی جی ایس ایس پی کمیشنر پولیسپل سیکٹری اور بڑے برزنیس میر اور پالٹش نے خریدا ہے جنہوں نے اصل رسو پر وہ مکانے بنائے جس میں ایک ریٹیر سیکٹری ساب کا کبریستان بھی جو ہے جس میں وہ دفن ہے وہ بھی اسی گاس چلائی لینڈ میں پہلے ان لوگوں کو چھڑو ڈی پی ایس سکول بڑھگام جس کے پاس کم سے کم دو سو کنال سرکاری آرزی ہے اس پر چھڑ دیجے ڈی پی ایس سکول بارہ ملا ڈی پی ایس سکول سری نگر پی کس آٹو موبیل جس کی ایس ڈی ای لینڈ میں پنچی سے تیس کیسے اس پر چل رہی ہے بائی پاس پر اور بھی ورک شاہ پہ جو سرکاری لینڈ پر ہے اس کے بعد تھمبر جہاں مابوہ مفتی کے پی ڈی پی کی جو پریزڈنڈ ہے انہوں نے بھی وہاں پر زمین ان کے بہنوں نے جو کھری دیا اگر دس کنال کھری دیا بیس کنال کا سرکاری رہ ناجائز قبضہ ہے جس میں پلیس افساروں کی بھی زمین ہے جس میں پولٹیشنوں کی بھی زمین ہے آج تک بہت بار ان کی نوٹ سے نکل گئی مر آج تک نہیں نکالا گیا وہ زمین آپ لوگ ان لوگوں کو پہلے لسٹ تیار کریں بڑے بڑے لوگوں کو ان کو نکالی